بات صرف سمپلی یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ دیتے ہیں کبھی نوجوان کہ جی پھر یاد ساڑا نشا کرندہ کوئی حق تسلیم کرلو نہیں تھے پھر سانو اجازت دیو اس کی کوئی لوجک ان کے پاس نہیں ہوتی چونکہ ان کے پاس لیوریج ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پیار کرتے ہیں تو جب ہم ان کو کہیں گے کہ جناب ہمیں یا تو گھر سے جانے کی اجازت دیں یا پھر نشا کرنے کا حق تسلیم کرلیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نشا کرنے کا شوق ہے اور آپ کا جسم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا یہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ کو نشا اچھا لگتا ہے آپ نے نشا کر کے دیکھ لیا ہے آپ کو مزا آتا ہے آپ نے اچانک کیا تھا یا پلین سے کیا تھا جب آپ نے نشا کیا تو آپ کو موڈ مزاج کی خرابیاں اور یہ سارا مسئلہ حل ہوتا نظر آیا آپ کا مسئلہ ہے کہ موڈ مزاج خراب رہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا آسان ترین طریقہ نشا کر کے موڈ ٹھیک کرنا ہے اور اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی اندر چیز ہے جو میرے نشے کو خراب کرتی ہے برباد کرتی ہے مجھے نشے سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی میرے اندر کوئی چیز ہے یا پھر خیال آتا ہے پتا نہیں نشے میں برکت ہی نہیں رہی وہ گھلانی رہیاں وہ جو پہلے والی تھی باتیں وہ نہیں رہی یا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے اپنے جسم کے اندر ایک مخالف قوت ہے کہ آپ نشا کرتے ہیں اور وہ نشے کے خلاف قدم اٹھاتی ہے وہ قوت وہ بدمزگی پیدا کرتی ہے آپ مزے کے لیے نشا کرتے ہیں وہ نشے کو ٹاکسک کر دیتی ہے مت ماری جاتی ہے آپ اور نشا کرتے ہیں جد میں آکے وہ اور زیادہ ٹاکسک میٹیریل پیدا ہوتے ہیں ایک بشیس سائیکل بن جاتی ہے ایک دلدل بن جاتی ہے نشا کرنے والوں میں سے بیس فیصد کے جسم میں ایک الرجک ریاکشن ہوتا ہے جیسے آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ان کو مچھلی سے الرجک ریاکشن ہوتا ہے پائے کھانے سے ہوتا ہے کیکڑے کھانے سے ہوتا ہے بچوں کو دوس سے الرجک ریاکشن ایک ابنورمل ریاکشن ہوتا ہے جو الکوہولزم میں بھی ہوتا ہے چرس کے استعمال میں بھی ہوتا ہے کوکین کے استعمال میں بھی ہوتا ہے کہ نشا کرنے والوں میں سے بیس فیصد بریک لیس ہو جاتے ہیں نشا کرنے والوں میں سے بیس فیصد کے جسم میں نشے کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے سیول وار ہو جاتی ہے اور یہ بلکل ویسی کیفیت ہے جیسی کہ دل کے مرض میں ہوتی ہے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور پھر خون کی نالیاں اندر سے سخت ہو جاتی ہیں اندر سے تنگ ہو جاتی ہیں دل کے دورے پڑھتے ہیں ہائپو تھیکل بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ لیتے ہیں کہ فیملی کوئی گھر بڑھ کر رہی ہے بچہ جو ہے وہ سہی رستے پہ ہے کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مریض ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال کرتے ہیں اور حسبتالوں میں یہ عام دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کی دوستیاں جلدی ڈیویلپ ہوتی ہیں کسی بھی حسبتال میں جہاں آپریشنز ہوتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کا حال ضرور پوچھتے ہیں نمبر شمبر لے لیتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں کہ جی تو اڑھا جڑھا سٹنٹ پہ آسی پھر ٹھیک چل رہا ہے معاملہ موسیقی